یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یہاں سے اللہ کے محبوب بندوں نے مذہب اسلام کی خوب نشر و اشاد کی اللہ کے ان محبوب بندوں میں حضرت مخدوم شیخ جلال الدین تبرزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بہت نمائیہ ہے حضرت مخدوم شیخ جلال الدین تبرزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس جگہ کو اپنا تبلغی مشن بنایا وہ آج بڑی درگاہ کے نام سے مشہور ہے اس درگاہ کی تعمیر سن تیرہ سو اکتالیس اسوی میں سلطان علیہ الدین علی مبارک شاہ نے کروائی تھی حضرت شیخ جلال الدین تبرزی ایران کے شہر تبرز کے رہنے والے تھے ملتان کے راستے سے دلی پہنچے اور حضرت مخدوم شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا چند ایام ان کی خانقہ میں قیام کرنے کے بعد آپ عوض ہوتے ہوئے بیہار کے راستے بنگال کی سرزمین پندوہ شریف تشریف لائے تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت بنگال میں راجہ لکشمن سین کی حکومت تھی راجہ کو حضرت شیخ سے گہری عقیدت و محبت تھی اکثر و بیشتر وہ حضرت کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا کرتے تھے راجہ کی نششتگاہ کو لکشمن سینی دالان کہا جاتا ہے حضرت شیخ جلال الدین تبرزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی تھی اسی مسجد کے پیچھے حضرت شیخ کا چلہ خانہ ہے اور اسی چلہ خانے کے اندر حضرت شیخ کی تسبیع و آسا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے اقدس کا نشان مبارک زیارت گاہ عام و خاص بنا ہوا ہے اس دربار میں حضرت شیخ بوالی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حاضری دی ہے اور چلہ فرمایا ہے بطور یاد داشت حضرت کی چلہ گاہ کو محفوظ کر دیا گیا ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چلہ خانہ شیخ جلال الدین تبرزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا لیکن جب ان کے مربی و مرشد حضرت مخدوم شیخ شہاب الدین سوہروردی پندوہ شریف تشریف لائے تو انہوں نے اپنی جگہ پر اپنے مرشد کو بیٹھایا پھر آدھابن اس جگہ پر بیٹھنا ترک کر دیا اور اپنے مرشد کی یادگار سمجھ کر اسے محفوظ رکھا جو آج بھی محفوظ ہے یہ بھندار خانہ ہے اسے آپ اسٹور روم بھی کہہ سکتے ہیں اس میں فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے آنا جو غلے رکھے جاتے تھے اس کی اساتھ یعنی لمبائی و چورائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سیکڑوں من غلے رکھے جاتے تھے حضرت شیخ جلال الدین تبرزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور میں فقراء و مساکین کے لیے ایک لنگر خانہ بنوایا تھا یہ وہی لنگر خانہ ہے یہاں پر ایک وقت میں سیکڑوں فقراء کھانا کھایا کرتے تھے آج بھی یہ لنگر خانہ جاری ہے یہ حضرت شیخ نور قدب عالم پندوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چندہ خانہ ہے حضرت شیخ نور قدب عالم اپنے والد بزرگوار مخدوم العالم مرشد غوث العالم شیخ علا اولک پندوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ویسال کے بعد حضرت شیخ جلال الدین تبرزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خویز و براکات کے بھی وارث تھے یہ جو امارت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چاند شاہ کتوال کا مزار ہے اس کے ارد گرد بہت سی قبریں اور بھی ہیں جو تاریخ کے دھن میں چھپ گئی ہیں یہ حضرت مخدوم العالم مرشد غوث العالم گنج نباد شیخ علا اولک پندوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ ہے آپ کی پیدائش سن سات سو ایک ہجری میں ہوئی آپ عالی مرتبت صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے والد گرامی کا اسم مبارک عمر بن عصاد لاہوری تھا جو بادشاہ بنگال سکندر شاہ کی سلطنت کے وزیر تھے اللہور سے تشریف لا کر پندوہ شریف میں موقیم ہو گئے تھے آپ کا سلسلہ نصب صحابی رسول صحف اللہ المسلول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے آپ نے حضرت آئین آئین شیخ سراج الدین عثمان اخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے خلافت اور بیعت حاصل کی اس زمانے میں آپ کی علمی اور روحانی شخصیت کا شہرہ دور دور تک فیل چکا تھا جسے سن کر بے شرائع غیبی غوث العالم حضرت مخدوم سید اشرب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حکومت و سلطنت ترک فرما کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دی حضرت مخدوم سمنانی نے اسی خانقہ میں بارہ سال گزارے اور اس مبارک جگہ پر چلہ کشی کرتے رہے حضرت مخدوم العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ میں اس خانقہ میں علماء کرام اور طالبان غلوم نبویہ کی بھیڑ لگی رہتی تھی غوث العالم سید اشرب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم شخصیت بھی اسی دربار عالی کے فیض یافتہ ہیں عمراء سلاطین اس دربار میں جاروب کشی کرنا اپنے لئے بائی سے فخر سمجھتے ہیں یعظیم شخصیت ہماری ظاہری نظروں سے یکم رجب المرجب جب سن آٹھ سو ہجری میں روپوش ہو گئی لیکن ان کا فائز آج بھی جاری و ساری ہے حضرت مخدوم العالم کی اہلیہ محترمہ کا نام بی بی مہر النساء تھا آپ زاہدہ آبدہ اور وقت کی رابیہ بسریان تھی آفی کے بطن سے شیخ نور قدب عالم رحمت اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے حضرت شیخ نور قدب عالم رحمت اللہ تعالیٰ حضرت مخدوم العالم کے جانشیوں و خلیفہ ہیں آپ کا علمی پایا نہائیت بلند تھا تصوف و معرفت کے آپ امام تھے اس وقت کے سلاتین و عمرہ اور عوام و علماء سب ہی آپ کے مورید تھے طریقہ و معرفت کا یہ خرشید تابان گیارہ زلقادہ سن تیرہ سو اٹھارہ ہجری میں زاہدی نجروں سے اوجھل ہو گیا حضرت شیخ حافظ زاہد بندگی رحمت اللہ تعالیٰ لیک آپ شکم مادر ہی میں حافظ قرآن ہو کر اس خاک دانِ گیتی میں تشریف لائے آپ نہائیت ہی صاحبِ کشف و کرامت بزرگ تھے اٹھارہ ربیل اول شریف آپ کی تاریخِ ویسال ہیں یہ گیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں جنتی دروازہ کہلاتا ہے یہ حضرت حافظ زاہد بندگی رحمت اللہ تعالیٰ لیکی جائے پیدائش ہے اس میں حضرت مخدوم العالم شیخ علاوالحق پندوی رحمت اللہ تعالیٰ لیک کا تیار کیا ہوا نقش مبارک کندہ ہے جسے دیکھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں